پنجاب کے پٹیالہ اور ہریانہ کے امبالہ کے بیچ یہ شمبھو بورڈر پر کسان سنگٹنوں کے پردرشن کاریوں سے پولیس کے بھڑنت کی تصویریں ہیں پنجاب کے اکتیس کسان سنگٹنوں نے کیندر کے تین کسان قانونوں کے ویروت میں دو دنوں کے دلی چلو کا نعرہ بلند کیا تھا لیکن ہریانہ پولیس تیناب تھی کہ پردرشن کاریوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے اس کے بعد دونوں پکشوں کے بیچ جم کر ہنگامہ ہوا کچھ جگہوں پر پردرشن کاری بن کے آئے لوگ پتھراؤ بھی کرتے دکھے دکھا رہا ہوں کہ جو بیریکیڈنگ تھی اس کو اٹھا کر ندی میں پھیک دیا سیمنٹ کی لیئر تھی سیمنٹ کی بیریکیڈنگ کی گئی تھی اس کو بھی کسانوں نیچے پھیک دیا اور جو تیر گیس وائیکل ہے فائر برگیڈ ہے وہاں پر کسان چڑ گئے ہیں اور یہ دیکھئے تشویریں کسان پنجاب ہریانہ کے جو بیچ میں بیریکیڈنگ تھی اس بیریکیڈنگ کو توڑ کر آگے بڑھتے ہوئے ہریانہ میں آ گئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ اب لاتھی چارج یہاں پر ہو گیا ہے یہاں پر یہ تصویریں دیکھئے کہ پولیس نے بل استعبال کرنا شروع کر دیا ہے ہریانہ کے اندر جس تیم کسان قانونوں کا ویرود ہو رہا ہے انہیں بیتے سنسل سطر میں منظوری ملی ان کسان قانونوں کے ذریعہ ناج منڈی سے باہر بیچنے کانٹریکٹ فارمنگ اور آپات ستھیتیوں کو چھوڑ کر کرشی اتفادوں کو منچاہ سٹورج کرنے کی آزادی ملتی ہے اس لیے زیادہ تر وشیشگ یہ ان قانونوں کو کرشیق شیطر کا سب سے بڑا صدار کہہ رہے ہیں کچھ وشیشگ یہ کسان قانونوں کو 1991 جیسا ویسا موقع بتا رہے ہیں جب بھارتی ارتویوست تھا کھولی تھی لیکن ویرود کر رہے سنگٹنوں کا باننا ہے کہ سرکار کسانوں کو کورپوریٹ کی کٹ پتلی بنا رہی ہیں جن کسان سنگٹنوں نے دلی چلو کا نعرہ دیا ہے ان میں 31 میں سے 13 سیدھے وام دلوں کے ہیں باقی شیرومڑی اکالی دل اور کانگریس جیسے سنگٹنوں کے علاوہ کچھ بڑے کسان یونین بھی ان کسان سنگٹنوں کے بینر تلے پنجاب میں دو دنوں سے ویرود پردرشن چل رہے ہیں لیکن جب ہریارہ پولیس کی سختی کے چلتے گرووار کو ہنگامہ ہوا تو پنجاب کے مکھی منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے منوہر لال سرکار کے قدم کو الوکتانترک اور اسم ویدھانک کہا بدلے میں ہریارہ کے سیم منوہر لال نے کہا کہ کیپٹن امریندر سنگھ کسانوں کو بھڑکانہ بند کریں لیکن کسان قانون کے ویرود کو لے کر ہوئے ہنگامے پر راجنیتی کیسی گرمائی ہے اسے کانگریس سانسد راحل گاندھی کے ٹویٹ سے سمجھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا نہیں ہوا ہے ابھی سویرہ پورپ کی لالی پہچان چڑیوں کے جگنے سے پہلے خات چھوڑ اٹھ گیا کسان کالے قانونوں کے بادل گرج رہے گڑگڑ انیائی کی بجلی چمکتی چمچم مسلہ دھار برستہ پانی ذرا نہ رکھتا لیتا دم موڈی سرکار کی کرورتہ کے خلاف دیش کا کسان ڈٹ کر کھڑا ہے ویسے موڈی سرکار کا دعویٰ ہے کہ کسانوں کے ہت کے لیے وہ کھڑی ہے کرشی منتری نرین سنگھ تومر نے ایک بار پھر تین دسمبر کو کسان سنگٹنوں کو بادچیت کہنے ہوتا دیا ہے یہ نئے قانون بھی آنے والے کل میں کسان کے جیون میں کراندکاری بدلاؤ لانے والے ہیں میں آپ کے مادیم سے سبھی کسان بھائیوں اور بہنوں کو انرود کرنا چاہتا ہوں کہ چرچہ کے مادیم سے ہی راستے نکلتے ہیں بھارت سرکار چرچہ کے لیے کھولے من سے تیار ہے آندولن کا راستہ چھوڑ کر چرچہ کے لیے سبھی کسان یونین کے لوگ آئیں کسانوں کے نام پر اس دیش میں نہ جانے کتنے آندولن ہوئے ہیں لیکن ان کی اسطھیتیاں نہیں بدلی ہیں ایک بار پھر ستہ پکش اور وپکش آمنے سامنے ہیں ویسے اب کسان قارونوں کے ویروت کا یہ جنڈا بلند کیا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ ہنگامہ پنجاب اور ہریانہ میں ہے جہاں عام طور پر کسان باقی دیش کے کسانوں کے مقابلے زیادہ سمبرد ہیں دلی سے مانشو مشرا اور چنڈگر سے منجیت سیگل کے ساتھ ستیندر چوہان پنجاب ہریانہ بورڈر آج تک